اب تمہارا یہ ڈراما ختم اب بتا دے بابا کا قتل تُو نے کیوں کیا بتا دا بتا دا بتا دا بتا دا اوٹھے کی دروازے آپ کیلئے ہر وقت کھلیں آپ آ سکتے ہیں سجاد دیکھیں آپ یہاں نہیں آیا کریں مہیا کو پتا چلے گا وہ برسا ہوں گے کیوں تو کیوں حق ہو حق ہو حق ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی ہو حق ہو اللہ ہو بول بچہ بابا میں آپ ہی کے محلے سے ہوں بابا میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی بخار ہو رہا ہے کافی ٹیسٹ کرو چکا ہوں کافی ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں لیکن آرام نہیں آرہا بابا بچے کا نام فیضان بابا ماں کا نام سہرہ بی بی حق ہو کب سے ہے مسئلہ بچہ بابا یہ تک کلگون ڈیڑھ مہینہ ہو گیا حق ہو حق ہو اللہ ہو لہو بچہ یہ پانی میں ڈال کے دینا اس کو اور یہ ایک تعویز اس کے گلے میں ڈالنا سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ ہو حق 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 اللہ ہو حق کیا بات ہے بچہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی بابا جی بڑی مہربانی بابا جی بڑی مہربانی آپ کی بابا آپ نے تو میری ساری ٹینشن ہی حل کر دی بابا اس طرح سے مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور میرا گزر بسر بھی ہو جائے گا بابا جی بہت 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 مہربانی حق ہو اللہ ہو موسیقی 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 بچہ تم بہار جا کے لنگر تقسیم کرو ہکھ 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 اللہ ہوں بچہ جی بابا جی میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں راز کی بات ہاں یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب اس میں ایکٹر ہیں تو جب میں پڑھائی کیا کروں ادھر تمہارے پہ حاضری آئے گی کیا حاضری ڈراما ایکٹنگ تو میں ڈراما کرنا ہے حاضری کی تاکہ اس سے میرا بھی گھر چل جائے اور تمہاری بھی تمام پریشانییں دھور ہو جائیں اچھے 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 آپ اچھے کیوں کیا ہے ہاں یار کیسے ہو تم بتاؤ ہمارے پوٹھی کے دروازے آپ کے لئے ہر بار کھولیں آپ آ سکتے ہیں ہاں ہاں جی جی ضرور آپ آنے والے بنیں کیوں نہیں موسیقی موسیقی کیا بات ہے بچہ کیوں پریشان ہے اب تو تیرے سارے مسئلے ہل ہو گئے بابا آپ اور اس لی بات میں حیران ہو نا بابا کا یہ روح دیکھ کے ہر انسان کے دو روح ہوتے ہیں یہ روح بھی آج تم نے بابا کا دیکھ ہی لیا چلو تمہیں اداسیوں سے چھٹکارہ دلواتا ہوں لیکن کہاں بابا گھبراتا کیوں نہ بچہ اب تو بھی میرے خاص بندوں میں سے ہے بڑے دنوں بات حضور تشریف لے کر آئے کیا کریں آستانے پر ٹائنگ دینا پڑتا ہے ضرور تمہاری بلون تو بہت زیادہ پھل پڑا رہی ہے یہ کونے یہ بھی ہمارا خاص خادم ہے بہت اداس ہے سوچا اسے اداسیوں سے چھٹکارہ دلا دوں جا مزے کر جا مزے کر بہت اداسیوں سے چھٹکارہ دیکھیں آپ یہاں نہیں آیا کریں بہیا کو پتا چلے گا وہ گصہ ہوں گے کیوں تو کیوں گصہ ہوں گے ارے ویسے بھی دوم ایک ہونے والے ہیں تو پھر کچھ دن سبر کر لیں آپ مجھے اچھا نہیں لگتا میرے بھائی کو کوئی بدنامی دے بہیا نے مجھے ماں باگ دونوں کا پیار دیا ہے میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی اچھا بابا ہم اپنے سالے ساتھ کو مایوس نہیں کریں گے اب تو خوش ہوگے دکھاؤ پلیز تھوڑا سا مسکرہ دو مجھے اچھاں گھر مجھے اچھاں گھر مجھے اچھاں گھر میں ابتدار بھائی سے سجد آپ کو محبت کی قسمیں آپ بھییا کو کچھ نہیں بتائیں گے اور آپ یہاں کیسے میں تو حالات کا ہمارا تمہارے علاقے میں ایک بابا کے پاس دیرا چماں کی بیٹ گیا تھا اور آج آج میں نے اس بابا کو ایک نئے روپ میں لے گا اور اسی کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچ گیا لیکن تم کیا بابا اسی حرام زادہ نے مجھے یہاں تلک پہنچایا ہے یہ انسان کے روپ میں بہری ہے اسی حرام زادہ نے مجھے اپنی ہواس کا نشانہ بنایا ہے موسیقی 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 لیکن کن یہاں تک پہنچ ہی کہسے ایک دل میری طبیب بہت خراف تھی اور بھائیا مجھے موسیقی 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 ہاتھا ہماریٹا کیا بات ہے بیٹا اتنی گھبرائی بھی کیوں ہو بابا کچھ نیتا بیٹا کچھ بوجہ سی ہو رہی تھی بیٹھ جا بچہ بچہ یہ لو بچہ یہ سنگو سب ٹھیک ہو جائے گا چک ہو جاؤ آواز باہر نہ جائے بہت دیر ہو گئی میں کچھ کرتا ہوں یہ کیا کر رہے سجاد اچھا تو دھرامتہ دیکھا سل روح بھی یہ ہے تو پھر اس کو اتنی آسان مور نہیں دینی میں تارک کو بلاتا ہوں چلو مان لیا مان لیا کہ تم نے اپنی محبت کا بدلہ لیا ہے لیکن یہ کیسا قتل تھا جس میں تمہاری انگلیوں کے نشان تک نہیں تھے سر کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے اس کا مطلب ہے اس کیس میں تم بھی ملاباس ہو صاحب میں شامل ہی نہیں یہ قتل میں نے کیا ہے میں اس بابا کو ایسی بھیارنگ موت دینا چاہتا تھا کہ عبرت کا نشان دے اس لئے صاحب اس کی لاش کو ان نے چھت پر ڈال دیا کہ عبرت کا نشان دے کہ اس بابا کے انجام کو دیکھ کر کوئی بھی ڈھونگی بابا دوبارہ اتنی عمد نہ کرے لیکن تم نے ان دونوں بھائیوں کا ساتھ کیوں دیا یہاں تک کہ اپنے ہاتھ خون سے رنگ لیے کیوں صاحب کیونکہ وہ سجاد کی منگیتار ہی نہیں میری بہین بھی تھی صاحب جس کو میں نے ماں اور باپ کا دونوں کا پیار دیا کیونکہ وہ میری لاکلی بہین سر اس کو دیکھ کر میں جیتا تھا اور اس کے بغیر تو میری جینے کا مقصد ہی ختم ہو تو تم اتنے بے خوف ہو گئے کہ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری اس بہین کا اب کیا ہوگا صاحب جیسے اس پاک دردی پر بابا جیسے جانور لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی دھرتی پر سجاد جیسے فرشتہ سیرت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جی سر سجاد نے میری بہین کو دل میں نہیں اپنے گھر میں جگہ دی اور اس سے شادی کی تو ایسے انسان کو اپنے کیے وے گناہ کی صدا کیوں دلواؤں اور اس لیے میں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہاں صاحب جی یہ ہی صحب جی اب جو صدا آپ دے ہمیں منظور ہے منظور ہے سزا تو قدرت والے نے دے دی جس کو دینی تھی مسٹر نیان ہمارے ریکارڈ میں ایسی بہت سی فائلیں ہیں جس کو یہ کہہ کر بند کیا گیا ہے کہ تلاش جاری ہے اور اس فائل کو بھی اسی ریکارڈ میں رکھ دو یہ لکھ کر کہ قاتل کی تلاش جاری ہے جیسے